السلام علیکم ایوری وان ویلکم باکٹو تارانومس کچن اور ولوگز تو آج ہم بنانے والے ہیں یہ یمی ٹیسٹی سا کابلی چنہ پلاو کی ریسیپی جو بہت ہی ایزی طریقے سے بن جاتا ہے اور بہت ہی جلدی بن جاتا ہے تو اس کے لئے سب سے پہلے ہم دو بڑے چمچ تیل کے ایٹ کر دیں گے تین چمچ سوری اور ایک بڑی پیاز لے لیں گے اور یہ کچھ کھڑے مسالے لے لیں گے تین تیز پتہ تھوڑی سی لانگ تھوڑی سی کالی میچ ایک چمچ زیرہ پاو چمچ شاہ زیرہ ایک بادینہ فور ایک بڑی الائچی دو چھوٹی الائچی جب پیاز اس طرح سے براؤن ہو جائے تو ہم پیاز کو جو ہے وہ نکال لیں گے اور اگدم تھوڑی سی پیاز رکھیں گے اس میں ایک ٹاماتر اس طرح سے سلائس کٹ یا کیسے بھی آپ لوگ چاپ کٹ کر کے اس میں ایٹ کر سکتے ہیں اسے ایک پاس ٹور کر لیں گے چمچ ایٹ کر سکتے ہیں اسے بھون لیں گے دو سے تین منٹ کے اس کے سمیل چلی جائے ایک چمچ گرین چلی پیسٹ ایٹ کر دیں گے اور یہ جو کھڑے مسائلے تھے یہ سارے اس میں ایٹ کر دیں گے اس کے بعد اس میں ایک چمچ سوف کا پاوڈر ایک چھوٹا چمچ دھنیا پاوڈر اور یہ آلو بکھا رہا ہے یہ ایٹ کر دیں گے چار سے پانچ اور ایک بار سٹر کر لیں گے کہ مسائلوں کی کچھی سمیل چلی جائے دو سے تین منٹ کے لئے بھون لیں گے ایک بڑا چمچ دہی کا ایڈ کر دیں گے گیس کی فلیم کو لو کر کے دہی دال کے بھی ایک سے دو منٹ کے لئے بھون لیں گے اس میں ایڈ کر دیں گے ایک چکن سچاک کا اور تین ہر ایمیج چکن سچاک ایڈ کر کے اس میں بھی نمک ہوتا ہے اس لیے نمک ہم جب ایڈ کریں گے تو اس حساب سے ایڈ کریں گے اور تھوڑا سا پانی دال دیں گے اور اسے تھوڑا سا پکنے دیں گے پھر یہ ہے کابلی چنہ یہ بوائل کیا ہوا ہے نمک میں یہ اس میں ایڈ کر دیں گے اور اچھے سے مکس کر لیں گے اب اس میں ہم ایڈ کر دیں گے رائس رائس ایڈ کر کے بھی اچھے سے ایک بار مکس کر لیں گے پھر اس میں ہم ایڈ کریں گے تھوڑا سا پانی پانی آپ کا چابلی اسے سب سے ایڈ کرنا تھوڑا سا لیمبو کا رس اور تھوڑا سا نمک نمک آپ کے ٹیسٹ کے ساب سے ایڈ کرنا پاو چمچ گرم مسالہ تھوڑا سا ہرہ دنیا کٹ کر کے ایڈ کر دیں گے اور ایک بار سٹر کر لیں گے اور اسے پکنے دیں گے جب اس طرح سے اس کا 10% پانی رہ جائے ایک بار اسے مکس کر لیں گے پھر اس میں ہم اوپر سے ایک چمچ گھی ایڈ کر دیں گے یہ اوپشنل ہے اس کے بعد اسے ڈھک کر دس منٹ کے لئے لو فلیم پہ پکنے دیں گے کہ یہ اچھے سے پک جائے پھر لیڈ ہٹا دیں گے یہ دیکھئے ماشاء اللہ سے ہو چکا ہے یہ ہمارا قابلی چنہ پلاو اوپر سے ہم برستہ گانش کر دیں گے اور تھوڑی دیرے ڈھک کر اسے رکھ دیں گے کی فلیور اس میں رہے اچھے سے اس میں فلیور آ جائے تب تک ہم رائتہ بنا لیں گے تین چمچ دہی کے لئے لیں گے پاوچھ میں شوگر آٹ کر دیں گے تھوڑا سا چاٹ مسالہ آٹ کر دیں گے اور تھوڑا سا ایک دم نمک آٹ کر دیں گے اور تھوڑا سا ہرہ دھنیا اور یہ اسے اچھے سے ایک بار مکس کر لیں گے کی شوگر اچھے سے ڈیزولف ہو جائے اس کے بعد ہم اس میں آٹ کر دیں گے بوندی یہ تھوڑا سا پانی اور بوندی بوندی کو تھوڑی دیر ہم بھگا کر رکھیں گے اس طرح سے پھول جائے تو اس میں آٹ کر دیں گے اچھے سے مکس کر لیں گے ہمارا رائتہ بھی ریڈی ہو گیا ہے اور ابھی ہم کابلی چنہ پلاو جو ہمارا ریڈی ہو گیا ہے اسے بھی ہم سرف کر لیں گے اور اگر اسے بھی اچھی لگی ہو تو لائک شیئر کومنٹ سبسکرائب کرنا نہ بھولے اللہ حافظ